اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹی وید ادنان سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو ہسٹی کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات کو آئیے ویڈیو کرتے ہیں آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ بنت وحب بن عبد المناف تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی جانب سے سلسلہ نصب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کے والد ماجد کا نام وحب بن عبد المناف تھا جو بنی زہرہ کے سردار تھے آپ کی والدہ کا نام مہرہ یا برہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وحب کی شادی آپ کے والد ماجد عبداللہ سے جمادی وال آخر کی پہلی تاریخ دو شمبہ کے دن ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ آپ آمنہ بنت وحب سرکار دو عالم سرور کنین سید الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائیں خوبیاں یہ ہیں کہ آپ سیدہ نہایت ہی رحم دل فیاض پاکیزہ طیب پرہیزگار اور خدا ترس خسن و جمال میں یقتہ فصاحت و بلاغت میں باکمال نیک سیرت و پارسا خاتون تھیں سیدہ آمنہ ایک بہترین شائرہ بھی تھیں عربی شائری اور سیرت کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی شائری کے نمونے ملتے ہیں ان کی شائری کا اظہار خاص طور سے دو موقع پر ہوا اول آپ نے اپنے شوہر عبداللہ کی وفات پر مسیح کہا دوم اپنی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی جانب دیکھ کر چند اشار کہے تھے اسی طرح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے وقت بھی چند اشار کہے تھے جو فساحت و بلاغت کا امدہ نمونہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے ایک ایسی روشنی دیکھی تھی جو مشرق سے مغرب تک چمکتی ہوئی دوڑ رہی تھی اور فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لائے آپ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی کی طرح بند تھی اور انگشت سبابہ کے ذریعے آسمان کی جانب اشارہ فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے چوتھے یا چھٹے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی پھر ان کی وفات کے بعد حضرت امی یمن جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی تھی انہوں نے حضور کی خدمت شروع کی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی اور ذمہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بنی نجار کے خاندان میں مدینہ طیبہ اپنی رشتے داروں سے ملنے گئی تھی واپسی کے وقت بکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام ابوہ پر بیس سال کی عمت میں وفات پائی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کے کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ